جی اسلام علیکم میرے ساتھ موجود ہیں بڑے ہی پیارے سے ہمارے بھائی ان سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم والیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ اللہ کا حسان ہے کیا نام ہے بھائی کا میرا نام محمد عویس محمد عویس آپ کیا کام کرتے ہیں میں ایک ایس ایم عبداللہ کمپنی ہے اس میں اپریشنل منجر پنجاب کا اچھا ماشاءاللہ اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں بس اسی پہ ایفٹ کر رہے ہیں الحمدللہ اچھا مجھے یہ بتائیں بہی حسیت قوم ہم کہاں کھڑے ہیں بڑا سنجیدہ سوال ہے آپ نے اور بڑا سنجیدہ تھا جواب دینے آپ نے بہی حسیت قوم ہم جہاں پہ بھی کھڑے ہیں اپنے ہی مطلب کے لئے کھڑے ہیں مطلب کے جو ایک سب سے اچھی جو بات ہے اور جو سٹرونگ بات ہے نا وہ بندے کا اپنا عقیدہ ہوتا ہے جب آپ اپنے عقیدے کی اوپر ڈٹے رہیں گے نا تو انشاءاللہ بہت ساری مشکلات آپ کی ویسی حال ہو جاتی ہیں جب آپ قبیوز دہر پہ اس دہر پہ جائیں گے تو یہ چیزیں آپ کے لئے complicated ہوتی جائیں گے ملکہ لیسے ہی جواب ہے نہیں اس کو کون ٹھیک کرے گا ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہے ہیں پہلے تو ہمیں سب سے پہلے خود ٹھیک ہو نہ پڑے گا جیسے کہ نماز ہم نہیں پڑتے روزہ ہم نہیں کرتے زکاة ہم نہیں دیتے اگر اللہ تعالی نے ہمیں صاحب حیثیت کر دیا ہے ہج کے لئے ہج کے لئے ہم جاتے نہیں پیسے بچا لیتے ہیں یہ یہاں کاروبر پہ لگا دیں گے یہاں لگا دیں گے تو اسی وجہ سے ہمارے اوپر مشکلات ہیں سب سے پہلے ہر بندے کو خود ٹھیک ہو نہ پڑے گا اپنے اللہ کو راضی کرنا پڑے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا پڑے گا ان کی تعلیمات پر عمل کرنا پڑے گا پھر انشاءالہ دیکھیں آپ ترکی میں دیکھ لیں طیب اردگان صاحب ہے میں ان کی اگزیمپل دیتا ہوں جب وہ اپنی پارلیمنٹ میں جاتا ہے تو وہ خود تلاوت کرتا ہے ہمارے یہاں بھی حکمران ہیں ان کو پیچھے آپ نے دیکھا ہوگا ایک صاحب ہے ان کا نام لینا میں مناسب نہیں سمجھتا وہ پارلیمنٹ میں گئے ہیں ان کو تلاوت ٹھیک سے نہیں آتی تو ہم کائے کی مسلمان ہیں نماز پڑھنے جاتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں مرگی کے طرح ٹھونگے مار کے واپس آجتے ہیں تو یہی آل ہوگا نا سعید تسلی کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے خوش و خضو کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تو کیسے چیزیں ٹھیک ہوں گے بہنسیت قوم بہنسیت معاشرہ آپ نے ماشاءاللہ بڑی باتیں اچھی کی ہیں آپ کی باتیں دلکل لگی ہیں آپ ہماری قوم کو ہمارے لوگوں کو جو آپ کو دیکھ رہے ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں بس ایک پیغام یہی ہے کہ ایک تو بالکل اپنے آپ کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے اس دنیا میں اس کے کام کو پورا کرے جیسے نماز پڑھیں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں حلال رزق کو تلاش کریں نہ کہ حرام رزق کو ہم نے حرام رزق کو اس طرح حلال کر لیا اگر یہ ہو جاتا تو حرام تھا نا ورنہ تو حلال ہی ہے جیسے سود کو فکس کر دیا حلال ہے ایسے نہیں جو چیز حرام ہے اس کو حرام کریں جو حلال ہے اس کو حلال کریں بس حلات جو بندگی ہیں ہر بندہ فس گیا ہے ایسی ہے ہر بندہ فسا ہوا ہے اگر کوئی حرام بھی کہا رہے ہیں اسے پوچھتے ہیں وہ اس کو حلال کر دیتے ہیں ایسی ہے ٹھیک ہے تو ان حلات سے کیسے نکلا جائے گا بات میری پھر وہی ہے کہ جب تک ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے اپنے عمال کو ٹھیک نہیں کریں گے جیسے قرآن پاک میں بھی یہ ہے جس طرح کہ آپ کی قوم ہوگی اللہ تعالیٰ اسی طرح کے حکمران آپ کے اوپر مسلط کرے گا یہ ہمارے عمال کا نتیجہ ہے ہم اپنے عمال ٹھیک کریں گے تو انشاءاللہ سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گے آپ کی نظر میں آج پاکستان جہاں پر کھڑا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے ہم خود ہے عمام ہے بالکل خود ہے حکمران نہیں اور کوئی پینی ہے صرف عمام حکمران کیسے آسکتے ہیں عوام کی سیلیکشن ہے نا ہم نے سیلیکشن کی ہے تو وہ آئے ہیں تو یہ ہمارا قصور ہے میں آپ کی اس پاس سے ایگری کرتا ہوں کہ آج جہاں پر ہم کھڑے ہیں اس کے ذمہ دار کوئی پولوٹیشن نہیں ہے ہم خود ہیں ہم خود ہیں ماشاءاللہ بڑی اچھی باتیں آپ نے کی ہیں آپ کا بہت شکریہ سر تینکیو جزاک اللہ سلام نیکل